کہ جب اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو بتلایا کہ بیٹے کو قربان کر دیجئے تو انبیاء اکرام کے خواب جو کہ سچے ہوتے ہیں اس لیے وہ اٹھے اور انہوں نے نیت کر لی اہلیہ کو کہا کہ بچے کو بھی تیار کر دعا جانا ہے کسی بیڑے کی ملاقات کے لیے تو بیوی نے بھی بیٹے کو تیار کر دیا چل پڑے چلتے ہوئے چھوڑی بھی لے لی اب بیوی کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ کسی بیڑے سے ملاقات کرنی ہے بچے کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ کسی بیڑے سے ملاقات کرنی ہے حقیقت حال پوری پتا نہیں کسی کو جب چل پڑے تو پھر یہ شیطان بیوی حاضرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا تجھے پتا ہے کیا ہونے والا ہے اس نے کہا نہیں کہنے لگا تیرا خاند بیٹے کو دیوہ کرنے لے کے جا رہا ہے اس نے کہا تیری مطماری گئی بھوڑے کبھی کوئی باپ بھی بیٹے کو دیوہ کرتا ہے کہنے لگا اللہ کا حکم ہے جیسے انہوں نے سنا تو فرمانے لگی اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں تو جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو دال نہ گلی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہنے لگا آپ کو فتح ہے کہ آپ کے ابو کہاں لے کے جا رہے ہیں کہا کسی بڑے سے ملاقات کے لئے ہیں کہنے لگا کوئی نہیں تمہیں زبا کرنے کے لئے جا رہے ہیں اس نے کہا بڑھے تجھے حیاء نہیں آتی شرم نہیں آتی کہ تو ایسی بات کر رہا ہے کیا کوئی والد بھی اپنے بیٹے کو حبہ کر سکتا ہے تمہیں کہا ہاں اللہ کا حکم ہے تو بچہ کہنے لگا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں کچھ دیر بعد قربان ہونے کی وجہے ابھی قربان ہونے کے لئے تیار میرے رب اٹھا حکم یہ ہوگا جب یہ بھی دعوہ نہ چلا تو فرسجنہ ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آیا کہنے لگا جی کہ میں آپ کو ایک مشرد ہوں کہ بیٹے کو آپ زبا نہ کریں جو میں کر کے رہوں گا کہنے کے دیکھو قابیل نے عابیل کو جو قسل کیا تھا اس کا تذکرہ اب تک موجود ہے کیسی بدنامی ہوئی کہ اللہ تعالی نے اس کے گناہ کا تذکرہ آنے والے لوگوں میں بھی جاری کر دیا تو آپ بھی بیٹے کو اس طرح زبا کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری بھی بدنامی ہو جائے انہوں نے کہا بطبخ تم جو شیطان نظر آتا ہے میرے اس قربانی میں اور اس قتل کرنے میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے اس لیے کہ اس بھائی نے دوسرے کو قتل کیا تھا نفسانی خائش کی خاطر اور میں بیٹے کو زبا کروں گا اللہ کی رضا کی خاطر جب دیکھا کہ دال نہیں جلی تو راستہ دھوک کے بیٹھ گیا میں نیانے دیتا تو اپنی طرف سے تو شیطان نے پوری کوشش کی اللہ تعالی نے محفوظ فرمایا یہی وہ جمرات ہیں جو حج کے موقع پر قتل مارے جاتے ہیں اس کی یاد تابع کی جاتی ہے اب آگے جب درہ کھلی سی جگہ آئی نا تو بیٹے نے پوچھا ابو آپ کہہ رہے تھے کسی بڑے سے ملقات کے لیے جانے ہیں تو کہاں جانے ہیں اپنی الرحیم خلید اللہ نے ان کو فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں زبا کر رہا ہوں تو بیٹے کہ تمہاری رائے کیا ہے تو مفسرین نے یہاں نکتہ لکھا کہ یہ نہیں پوچھا کہ بلے لکھ تم راضی ہو تو تمہیں زبا کر دوں نہیں راضی تو کچھ نہیں کروں نہیں پوچھنے کا مقصر یہ تھا کہ بیٹے تجھے زبا کرنا ہے اگر تُو تیار ہے تو تیرے ساتھ ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا اگر تیار نہیں تو نہ ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا میں نے تجھے اللہ کے نام پر زبا ضرور کرنا ہے اور بیٹا بھی ایسا سبحان اللہ کہنے لگا اباجان جو آپ کو حکم ہوا آپ تر گزریئے ستاجدنی انشاءاللہ من الصوری آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے سبحان اللہ ایسے بیٹے اللہ ہر ایک کو عطا کرنا ہے اب جب باپ نے بھی ٹھان لی بیٹے نے بھی ہاں کر دی فلمہ اسلمہ جب دونوں نے یہ باپ ٹے کر لی دونوں متفق ہو گئے دونوں تل گئے باپ زبا کرنے کے لیے اور بیٹا زبا ہونے کے لیے اللہ اکبر فتلہ اللہ جبین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹا دیا جبین کہتے ہیں یہ جو سائد ہوتی ہے نا پشانی کے ساتھ سیدھی جگہ کو جبہ کہتے ہیں اور ان دونوں تینوں کو جبینان کہتے ہیں انہوں نے لٹا لیا جیسے بکرے کو ایک سائد بھی لٹا دیتے ہیں ایسے میں حضرت اسوحیل علیہ السلام نے حضرت کیا کتابوں میں لکھا ہے کہ ابا جان میں چھوٹا ہوں جب آپ مجھ عذبہ کرنے لگیں گے تو ایسا نہ ہو کہ میں اس وقت تڑپنے لگوں تو آپ مجھے بان دیتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں رسی تھی آپ نے ان کو بان دیا جب بان دیا تو اس وقت بچے نے ایک بات اور کی کہنے لگا ابا جان میری خواہش ہے کہ جب آپ مجھے زبہ کر لیں تو میرے کپڑے لے جا کے میری والدہ کو دکھا ضرور دینا تاکہ میری امی کو پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا اللہ کے نام پہ قربان آگئے اللہ حکم سعید ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بھی آنکھوں میں پٹی باندھ لی کہ ایسا نہ ہو کہ میں بچے کو دیکھوں تو میرے اپنے ہاتھ کے اندر کوئی سستی رہ جائے آنکھوں کو بند گر لیا بیٹے کو لٹا لیا اپنی طرف سے بیٹے کو قربان کیا آنکھ کھولی تو اللہ نے بیٹے کی جگہ میں ڈاوان رکھا قربانی قبول ہو گئے تو گویا سال کی ابتدا قربانی سے شروع ہوئی اور سال کی سال کا استطام کس پر ہوا قربانی فرق اتنا ہے کہ ابتدا جو ہوئی محرم میں وہ ذاتی قربانی سے ہوئی اپنی جانی قربانی اور ذلحجہ پر جو اختتام ہوا تو وہ اولاد کی قربانی گویا اس زندگی میں مومن کی ابتدا بھی قربانی اور مومن کی انتہا بھی قربانی خیشات کی قربانی دیں دین کی خاطر اپنی ضروریات کی قربانی دیں اپنی جان اپنا مال ہر چیز کی قربانی اللہ کی رضا کے لئے پیش کریں